جی اسلام علیکم دوستو پاکستان کی جانب سے ایک دفعہ پیر آپ کا خوش حمدیت سکولی ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ میں جو لیٹسٹ جوپز ہیں ان کے دیٹیل کے ساتھ ایک دفعہ پیر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ اپلائے کرنے کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دس چار دو ہزار بائیس ہے یہ کتیس تاریخ کو جو ہیں وہ انہاؤس ہوئی ہیں ان کے لیٹسٹ ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ نے ان جابز کے لیے اپلائے کس طرح سے کرنا ہے کوالیفکیشن کیا ہے اور جو اپلائے کرنے کا پروسیجہ ہے وہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مزید ایڈوکیٹرز جابز کے حوالے سے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے گوگل میں گوگل پہ آپ نے کیو اے ایٹی جسٹ ٹائپ کرنا ہے تو قیریہ آزم اکیڈمی فار ایڈوکیشنل ڈیولپمنٹ جو کہ ہے جو لیٹسٹ ڈیوبز ہیں وہ پنجاب ہر کے تمام جسٹکس کے لیے ہیں تو پنجاب کے جو میسر رکھنے والے تمام چینڈیڈیٹس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے مزید ڈیٹیل آپ جیسے آپ اس کو کلیک کریں گے جو فرسٹ لنک ہوگا جو اے ایٹی ڈیو 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 کے آپ جیسے اس کو کلیک کریں گے تو اس طرح کا جو انٹر فیس ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا جسٹ آ سیکنڈ جیس طرح کا انٹر فیس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا کریہ آزم اکیڈمی فار ایڈوکیشنل ڈیولپمنٹ بن جاپ راہور کا تو آپ نے یہاں پہ انفو ڈیسک میں جانا ہے انفو ڈیسک میں جانے کے بعد آپ نے کیریئر میں جانا ہے کیریئر کو سیلیکٹ کرنا ہے جیسے آپ کیریئر کو سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کیریئر اپورچونیٹی میں دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ٹی سکیلڈ ماسٹر ٹرینرز جو ان کی جو انہوں سے ہو چکے ہیں جہاں سے آپ ان کے ایڈوٹائزمنٹ شیک کر سکتے ہیں اور اپلائے کرنے کے لیے آپ کلیک ہیر پہ اپلائے نو پہ کلیک کر سکتے ہیں جو لاس ڈیٹ ہیں ان کا وہ دس چار دو ہزار بائیس ہے اب ہم چلتے ہیں ان کی مزید ڈیٹیل کی جانب سے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جو مزید ڈیٹیل بتائے گئے ہیں یہاں پہ اپورچونیٹی فور آئی ٹی سکیلڈ ماسٹر ٹرینرز کڈیازم اکیمی فور ایڈوکیشنل دیویلیمنٹ پنجابیز ان آئی ایسو سرٹیفی اٹیج دپارمنٹ آف سکولی ایڈوکیشن دپارمنٹ یہاں بھی آپ بتایا گیا ہے کہ وہ سکولی ایڈوکیشن دپارمنٹ سے منسلک اتارہ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے ہیز منڈیٹ دی پروفیشنل دیویلیمنٹ آف ایڈوکیشن منیچرز ان ٹیچرز ان پبلک سیکٹر ایک روزی پنجاب پبلک سیکٹر ایڈوکیشنل پرسونل ہو ہے پروفیشنٹ ان میکروسافٹ سکیلز جو کہ میکروسافٹ آفیس میں اس پالٹ ہوں پروفیشنٹ ہوں اور دیجیل سکلز آف کمچھر اپلکیشن سوفیر ایڈی سی اس طرح کی چیزیں ان کو بتا ہوں and want to become the part of district قائد training team may apply as master trainers جن کا کام جو ہوگا وہ ہوتیچرز کو ٹرین کرنا ان کو ٹریننگ دینا آئی ٹی کس کلز کے حوالے سے eligibility criteria کے اگر ہم بات کریں تو minimum qualification is mcs msit in computer science IT are having bscs bsit honors with at least one certification in microsoft office and other computer software or application جو qualification ہے وہ minimum two years hired on practice in relevant field and strong knowledge to manage in person online training on microsoft office computer software educational mobile applications تو جو مزید details میں بتایا گیا ہیں ان کو experience ہونا چاہیے اور strong knowledge ہونا چاہیے online training جو کہ microsoft office کے بارے میں اور computer software اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور educational mobile applications جو ہیں آپ کے online meeting جس طرح سے کرنی ہے اور online training جس طرح سے کرنی ہے اس type کے جو zoom کے application ہو گئے skype ہوئی رہا تو جی چیزیں آپ کو at least بتا ہونی چاہیے candidate should not exceed 40 years تو age limit 40 years یہاں پہ دیا گیا ہے اور preference will be given to candidates having valid microsoft office specialist certification اور microsoft innovative educators expert certification آپ کے پاس اگر ہے تو آپ کو اس کا benefit دیا جائے گا یہ لازمی نہیں ہے candidate must have strong communication and interpersonal skills communications جو ہیں اور interpersonal کے ذات کے strong ہونی چاہیے total vacancies ہیں required number of i-t trainers جو ہے وہ 208 اس میں تمام ڈسٹک کے مزید detail دیئے گئے ہیں الہیدہ سے attack کے لیے 12 ہیں بھاول نگل کے لیے 10 ہیں اور بھاول پور کے لیے 12 مکھر کے آٹھ چکوال کے 10 جنیوڑ کے 6 بیجی خان کے 6 فیصلہ باد کے 12 اور گجرانوالا کے لیے جو ہیں وہ 10 vacancies ہیں مزید اگر ہم دیکھیں تو گجرات کے لیے 6 حافظہ باد شاہر جہلم آٹھ قصور آٹھ خانیوال آٹھ خوشاب آٹھ لاہور کے لیے 10 لیا کے 6 اور لوتھران کے 6 vacancies ہیں منڈی بھاوتین کے 6 میاں والی کے 6 ملتان کے 8 مزفرگڑ کے لیے بھی آٹھ ہیں ننکانہ صاحب کے لیے 6 نوروال کے لیے 6 وکڑا کے لیے 6 پاک پتن کے لیے 4 رحمیہ خان کے لیے 10 راجنپور کے 6 راولپنڈی کے 14 ساہیوال کے 4 سرگوطہ کے 14 شہخ پورا کے 10 سیالکوٹ کے بھی 10 ہیں آٹھ اس کے ساتھ بیہاری کے 6 vacancies ہیں اب ہم چلتے ہیں کہ آپ نے اس حوالے سے اپلائے کس طرح سے کرنا ہے تو سکول ایڈی دیپارٹمنٹ کے جو لیٹسٹ جانپس ہیں آپ نے اپلائی جو کرنا ہے وہ کیو ایڈی ڈیڈی 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 اس طرح سے کلک کر سکتے ہیں جیسے آپ اس طرح کلک کریں گے تو جو انٹر فیس ہے وہ آپ کے سامنے اپنے ہو جائے گا آپ نے آگے جو کرنا ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے آپ جیسے اس کو سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ شو ہو جائے گا اگر آپ اس حوالے ہیں تو آپ نے اپن اپلیکیشن فارم پہ کلک کرنے ہے جیسے آپ اپن اپلیکیشن فارم پہ کلک کریں گے تو مزید انفرمیشن آپ کے ساتھ اس طرح اپن ہو جائیں گے یہاں پہ اپنے اپنا نام سبجیکٹ اور اس طرح کے تمام ڈیٹیلز لکھنے ہیں نیچے اگر ہم دیکھیں تو آپ نے کنٹیکٹ ڈیٹیلز لکھنے ہیں جس میں ایمیل آئی دی موبائل نمبر آفیس نمبر اور اس طرح کے تمام ڈیٹیل سیلیکٹ کرنے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کوالیفیکیشن ڈیٹیل آپ میں سیلیکٹ کرنے ہیں انٹرمیڈیئیت جو کوالیفیکیشن سٹیٹس ہے اس کے مطابق آپ ان کو ہوگی کریں گے ایکسپیرینس ڈیٹیل آپ اس میں دیٹیل آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جو ریلیوین جو چون کیا مالی سے ٹریننگ اگر آپ نے کوئی دیا ہے یا آپ نے لیا ہے تو اس سکتے ہیں آلائن اپلکیشن آفتر دیو 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 اپلکیشن اپلکیشن اور اپنے ساتھ رہنے والے محتاج اور قریب لوگوں کا اس برکت میں ضرور